پنڈرہ منٹر اب لوگا میں کیونکہ پرمیشن کا مسئلہ ہے اور باقی جو چیز رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ کل کے جلسے کے لئے اٹھا رکھا ہوں حالانکہ کل یاروں نے بڑی پولیس کو المدد المدد کے نعرے لگائے یہ وسیلے کے انکاریں مگر پروگرام بن کر آنے کے لئے پولیس کا وسیلہ لینا نہیں چھوڑتے یہ ہے الملفوز آلہ حضرت کی الملفوز ملفوزات ملفوزات میں بتا چکا آلہ حضرت کی کتاب نہیں ہے بلکہ آلہ حضرت فاضل بریلوی اپنی مجلس میں جو گفتگو کرتے تھے حضور مفتی آزم نے ایک سال یا دو سال کی کچھ باتیں لگ دی یہ الملفوز کے نام سے شپی اب اس نے قصہ سنایا الملفوز سے ذرا سنیے تو میں معلوم نہیں ہے تمہارے گھر میں کیا ہے اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے تقریر میں یہ کتاب لایا ہو یہ دکھانا بار بار اور وہ کتاب کے بارے میں سب کیا بولتا ہے لایا ہو دکھاؤں گا نہیں تو وہ کتاب تیری بیوی ہے کہ تو دکھانا نہیں چاہتا پردے والی کتاب ہے کہ وہ پردے میں لایا تھا اس کو کیوں نہیں دکھاتا ابے نہیں ہے تو توبہ کر لینا توبہ کی توفیق کیا سل ہو گئی ہے تجھ سے ہم اہلے سنت ہے یاد رکھو ہم سے گلتی ہوں گی انسان سے گلتی ہوتی ہے میں ایک بار بارہ چملہ کہتا ہوں آدم علیہ السلام کی سنت ہے توبہ کرنا اور گناہوں پر کرنا یہ ابنیس کا طریقہ ہے ہم آدم کی اولادیں ہم سے گلت بیانی ہو جائے ایک ہزار بار توبہ کریں گے کیونکہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ جانا پسند ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دے ہو کے جائے یہ تمہاری بدنصیبی ہے کہ جھوڑ بولتے ہو مگر توبہ نصیب نہیں ہوتی تو وہ علم الفوز تو بار بار اٹھا اٹھا کے دکھایا لیکن وہ کتاب کہتا ہے نہیں وہ گھونگٹ والی اس کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ اس کے راوی امی جان ہے ہماری تو میں معلوم نہیں ہے تمہارے گھر میں کیا ہے اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہے نعوذ باللہ یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں نبی اکرم کو اور اس سے بھی بڑھ کر یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول قبر میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں اپنے گھر کی قبر لو اے چشمیں اے کیا ہے فلت ذرا دیکھ تو سہی یہ گھر جو چل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں تم کون سے اسلام کی دعوت دے رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ثابت کرنا چاہے تو چلو اللہ کے رسول اپنی قبر میں زندہ ہے میں نے مان بھی لیا چلو اللہ کے رسول اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں چلو میں نے مان لیا اب تمہارے یہ مرید کھرے ہو گئے قادری ساتھ کے ساتھ اور رات کے دو بجے کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ کھرے ہو گئے اور اللہ کے رسول کے انتظار کرنے لگے کوئی ضروری ہے کہ وہ تمہاری محفل میں آ جائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہم بستری کر رہے ہو تو تم نے ہی تو لکھا ہے میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے اس جملے پر بھی اعتراض کرو گے لیکن یہ تم نے ہی تو لکھا ہے نبی کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور نبی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستر بھی ہوتے ہیں درہا غور کرو عقیدہ تمہارے کیا ہے اب اس کے جواب میں میں کیا کہوں بتائیے آپ کیونکہ جو جملے اس نے بولا وہ کتاب میں نہیں ہے یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور جو اس نے لیا وہ بھی لے کر آ جائے یہ اپنے بات کی اصلی اولاد ہیں تو یہ کتاب میں مجھے دکھا دے یہ کتاب ہے کہ رسول اللہ کی ازواج پیش کی جاتی ہے رسول اللہ ہم بستری کرتے ہیں اپنی بیویوں سے یہ دکھا دے مجھے کتاب میں تجھے شرم نہیں آتی نبی کی توہین کرتا ہے بولتا ہے کہ جب تم پکارتے ہو نبی کو قادری صاحب وہ کس کی طرح بشارہ ہے مولانا علیہ السکاری کی طرح آپ کی طرح اچھا آپ نے رد کیا تھا اچھا حضرت نے رد کیا میں سمجھ رہا ہوں استغفر اللہ وہ قادری علیہ السکاری کو بول رہا ہے یہ حضرت نے اس کا رد کیا تھا تو ان کی طرح بشارہ ہے تو نے نبی کی شان میں اتنی بڑی توہین کی اتنی بڑی توہین کہ کافر بھی اتنی بڑی جورت نہیں کرتا کہتا ہے کہ تم سلام پڑتے ہو تو تم سلام پڑتے ہو سکتا ہے نبی اتنی بیویوں سے صحبت کرے ابے جاہل ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں دکھا ہماری کتاب میں کہا یہ لکھا ہے کتاب ہم سلام پڑتے ہو نبی کو آنا ہی پڑتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی حاضر و ناظر ہے حاضر یہ کہ موجود ناظر یہ کہ موجود کہیں بھی رہے پوری کائنات پر ناظر ہے ہر جگہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے یاد رکھ لیجئے یہ دھوکہ دیتے ہیں کمی نہیں رسول اگر اپنی قبر میں ہے موجود تو اپنی قبر میں ہے مگر ناظر پوری کائنات پر ہے رسول ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آئے ہم سلام پڑتے ہو آئے لیکن ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ سرکار اگر کرم فرمائے تو تشریف لے آئے مرضی مبارک پر ہم کے اس لئے ہم نے کہا سنا ہے ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراجہ یار رکھ لیجئے میں چیلنج کر رہا ہوں جب جس کو یہاں کے اگر غیر مقلی سن رہے سنو موبائل چالو کرو اپنے جتے غیر مقلی بیٹھے ہیں میری آواز ریکارڈ کرو میرا ویڈیو بناو اور جرجیس کو دکھاؤ اللہ تم اس سے مناظرہ کر الملفوض میں مجھے یہ عبارت دکھائیں جو اس نے جملے کہے کہ نبی کی قبر میں ازواج پیچھ کی جاتی ہے نبی ہم بستری کرتے ہیں آلہ حضرت نے نہیں لکھا آلہ نے لکھا شباشی فرماتی ہیں کیا پر لکھا ہے شباشی کے معنی ہوتے رات گزارنا دنیا کی ساری اردو کی لغتیں دیکھ لو اس کے معنی یہی ملیں گے رات گزارنا صحبت کرنا نہیں ہے اشرب علی تھانوی نے بھی جملے استعمال کیا علی فادہ تلیومیہ میں اور آلہ حضرت نے نہیں لکھا پوری بارت نہیں پڑھنا سنو یہ کیا ہے عرض عرض یعنی کسی نے آلہ سے سوال کیا انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کی ہیاتیں برزخیہ میں کیا فرق ہے ہماری ہیات کیا ہے برزخی ہیات ہے اور انبیاء کی ہیات کیسی ہے برزخی نہیں ہے دنیا میں موجود ہے جسم کے ساتھ موجود ہے کیونکہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ جو میری قبر پر کھڑے ہو کر سلام پڑتا میں خود سنتا ہوں میں اپنے ظاہر کو دیکھتا ہوں امام چلال الدین صورتی شرع صدور میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو اجازت اور اختیار ہے اللہ کی جانب سے جہاں چاہے تشریف لے جائیں اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ سیر فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی روح جس میں رسول میں دوبارہ لوٹا دی گئی ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہماری حیات کیسی ہے عام مردوں کی برزخی سوال پوچھ رہا ہے کوئی آلہ حضرت سے کہ انبیاء کی اور اولیاء کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے جواب دیتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے احساس کے ساتھ جسم کے ساتھ اور دنیاوی حیات ہے آپ دنیا میں بھی موجود ہیں جنت میں بھی تشریف لے جاتے ہیں دنیا میں جہاں چاہے سیر فرمائے ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محص ایک آن کو موت تاری ہوتی ہے پھر فورا ان کو ویسی ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے اس حیات پر وہی احکام دنیاویہ ہے ان کا ترکہ باتا نہ جائیں گا ان کا ترکہ یعنی پروپٹی پارٹی نہیں جائیں گی کیوں پروپٹی مردے کی بٹی ہے زندوں کی نہیں ان کی ازواج کو نکاح حرام اس نے جس کا شوہر مردہ ہو وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے لیکن جس کے شوہر زیادہ زندہ ہو وہ نکاح نہیں کر سکتی نی ازواج مطہرات پر عدت نہیں وہ اپنی قبور میں کھاتے نماز پڑتے ہیں اب آگے سنیں پل کے سیدی محمد عبدالباقی زرکانی فرماتے ہیں کون فرماتا ہے یہ کون فرماتا ہے آلہ ذکھ نہیں فرمارے عبدالباقی زرکانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں عزواج مطہرات پیش کی جاتی عزواج یعنی انہی کی بیویاں وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں شباشی یعنی رات گزارتے صحبت نہیں اور عبدالباقی زرکانی نے کہا میں لائی ہوں شرع زرکانی یہ ہے وہ کتاب جس میں عبدالباقی زرکانی نے کہا یہ اپنے صدی کے مجدد ہے جس کو تو بھی مانتا ہے ہم بھی مانتے ہیں حکم لگانا ہے تو انتے لگا کے بتا یہ امام عبدالباقی زرکانی نے حدیث لکھی ہاں بس ختم کر رہے دو منٹ بھائی دو منٹ بات دو منٹ اتنی پرمیشن تو آپ دوسروں کو بھی دیتے ہو یار دیموکریسی ہے سب کو بولنے کہا ہے دیموکریسی میں لائر مجھے پتا ہے قانون میں کتنا ہر کتنا نہیں ہے قانون یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو جو گالی بک کے چلا جا اس پر کچھ کاروئی نہیں ہم جواب دے تو قانون آتا ہے میں وقیل ہوں مجھے پتا ہے دیموکریسی ہے یہ عبدالباقی زرکانی کی کتاب ہے آلہ حضرت میں عبدالباقی زرکانی رحمت اللہ تعالی جو امام ہے اپنے صدی کے مجھدی دے شرح زرکانی بارہ جلدے ملے کی اس کے حوالے سے لکھا وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کے وہ حسانت عبارت پر کے سناتا تو یہ آلہ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا تو نے جھوٹی تحمد بانی آلہ حضرت پر اور اس کے مثال کیا دی کہا کہ رسول کو تم بلاتے ہو تو رسول ہو سکتا ہے کہ جب تم بلائیں تو آئے نہ سکے کیوں کیونکہ رسول اللہ اپنے بیوی سے صحبت کر رہے ہیں تو میں اس کا جواب تیرے ہی زبان میں دیتا تو نے قرار کیا اللہ بندے سے قریب ہے تو بھی بند ہے اپنے بیوی نے صحبت کر رہا اللہ شرم نہیں آتی صحبت کرتے اللہ کے سامنے وَمَا لَيْنَ إِلَّ اللَّهِ